بجلی کے بل اس وقت ایشو ہے آپ کسی ایم پی ایم اینے سے پوچھ لیں اپنی جماعت والوں سے پوچھ لیں یہ کیمروں کے سامنے آپ اس کو جسٹیفائی کر سکیں گے شاید کر لیں لیکن کیمرے بند ہوں گے تو آپ کو ہر حلقے سے یہی واز اٹھے گی کہ بلوں نے لوگوں کی چیخیں نکلوا دی نہیں اس میں کوئی شک نہیں دی میلے کل کہ بجلی مہنگی ہونے کے وجہ سے ہم تو آپ نے وہ جو دوست بھائی ہیں جن جو کہتے تھے کوئی نہیں مہنگائی آیا گزارہ کر لیں گے جب بجلی کے بل آئے تو وہ کہتے ہیں ہم گزارہ نہیں کر سکتے ہیں بجلی کے بلوں نے عوام کی چیخیں نکال دی ہیں لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں دیکھیں کچھ اقدامات ہم اگر ایک سیاسی جماعت کرتی ہے تو آپ اس کو اچھے کام کو بھی ان کو اپنائے گا آپ کو بتا ہے یہ سب سے بڑا کریسی اس وقت بجلی کا پیدا کرنے میں کس آدمی کا رول ہے آپ کے وزیراعظم کا جب سی پیک کے منصوبے لگا رہے تھے نا تو شہباز سپیڈ کے نام سے خبریں چھپاتے تھا خباروں میں یہ وہی شہباز سپیڈ ہے چودہ ہزار میگا بار جو آپ نے پنجاب میں لگایا تھا نا چودہ عرب ڈالر یہ وہ ہمارے گلے پڑا ہوئے اور نہ کرزے دیے جا رہے ہیں اور نہ ہم سے وہ بجلی خریدی جا رہے ہیں یہ کب سے ہوا ابھی کی بات نہیں ہے تو بیس پچیس سال پڑا ہے یہ وہ والے نہیں ہے سر یہ ریسیٹ والے سی پیک کے یہ سارے وہ گلے پڑے ہوئے ہیں چائنا کے پاس ہم نے اپنے فیننس مسٹر کو بھیجا تھا بھی پندرہ بیس دن پچیس دن پہلے چائنیز والوں نے آپ کو کوئی لفٹ نہیں کر رہی انہوں نے پورا پلان لے کے آؤ کہ کرنا گیا بجلی کا پھر ہمارے پاس آنا کہ ہم نے آپ کو کیا مدد کرتے ہیں چالیس پہ گیا ڈالر تھا اس وقت اور ڈالر کتنے کا ہے ڈالر میں ہی آپ نے پیمنٹ کرنی ہوتی ہے ڈالر نے ایک سو چار سے چار پہ کا دونہ نہیں تھا نہیں ہم نے تو ایک سو پہ تک کہا لیکن آپ دیکھیں اب کتنے کا ہے تو وہ تو یہ نہیں کہا کہ ڈالر میں آگا پیسے لیکن اس کے لئے شباہ صاحب نے آپ نے سنا کر رہا کہ جس طرح کام اگدامات پیپلز پائنٹی ملکے ہم ملکے دوسرے ایمکیوں والے اگدامات کر رہے ہیں آپ کو دو تین مہینہ میں نظر آئے گا کہ بجلی کے بل کم ہو رہا ہے اور عوام کو ریلیف ملے گا لیکن ایک بات ضرور ہے دیکھیں یہ جو مہنگائی ہے اس میں ہم کہیں کہ حکومت تو بلکل کوشش کر رہی ہے لیکن اپوزیون کو بھی تھوڑا اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ جو عوام کے مسائل ہیں اس کے لئے کم از کم ایک پیج یا ایک جگہ آکے کسی چیز مہنگائی اوامی ایشو ہے اس کی اوپر انہیں پروٹیسٹ کرنا چاہیے بلکہ یہ اپنے ایشو چھوڑ کے انہیں مہنگائی لوگوں کے لئے باہر آنا چاہی جات صاحب جی بہت بہت شکریہ آپ کا یقینا بلکل ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں باہر نکلنا چاہیے لیکن ایک میں آپ کو بات بتاؤں جی پرابلم کیا ہے پرابلم یہ ہے کہ اس وقت ایک طبقہ نہیں اس کی زد میں آیا ہے آپ کا تاجر آپ کا انڈسٹری آپ کا مزدور آپ کا سرکاری ملازم ہر طبقہ جو ہے وہ مہنگائی کی زد میں آگیا بڑے برے طریقے سے آگیا اب ندی ملک صاحب چنگاری ہے جس نے لگا دی اس نے چنگاری تو لگا دنی ہے اس کا کسی کو نہیں پتا کہ یہ چنگاری قابو ہونی ہے کہ نہیں ہونی ہے یہ چنگاری اگر نکل گئی تو خدا نہ خواستہ ہم میرے موں میں خاک ہمارے لیے پاکستان ہماری ماں ہے ہمارا باپ ہے ہم پاکستان کی سرزمین کے اوپر خون ریزی یا خون نہیں دیکھ سکتے اس چنگاری سے بچنے کے لیے کیا اور ان کے ساتھ تعاون کیا کرے ان سے یہ پوچھا نا ساڑھے ساتھ بجے جیل کھولی ہے اور ملاقاتیں کرائی ہیں کس کے کہنے پر کرائی ہیں کس نے کیا یہ بتا دے نا پہلے آپ پہلے آپ بتا دے نا ان لوگوں نے امرآن خان کو پیغام کی سرزمین کی نا سر بڑھ کے کہے پہ جیل کا درازہ نہیں کیا ام این ایلی کی ام این ایز نے خود ایڈمیٹ کیا کہ ہم لوگوں نے جا کر منتے کی ہیں آپ کے پروگرام میں آپ بتا دے پیغام کس کا تھا انہوں نے جا کر خان کی منتے نہیں کی آپ سمجھتے اگر اتاولہ تارٹ کے کہنے سے جیل کا درازہ کھولا ہے نا تو پھر آپ سیاسے چھوڑ دیں اگر آپ یہی سمجھتے ہیں کہ اپنے کے کہنے سے جیل کا دروازہ پہلے ہیں کس کے کہنے پہلے ہیں بتا دے بتا دے چلے یہ تو یہ تو یہ کہنے پہلے ہیں نہ بتائیں دیکھیں عمران خان صاحب کو جب یہ ان کے ہوں یہاں نا KPK کے بزیرحالہ علی مین گنڈابور کے گئے پہ دروازہ کی پہلے ہیں اس نے کہا کہ بھائی جان میسیج آگیا وہاں سے کس کا آیا ہے بتائیں نہ بتائیں ہم تو کہہ رہا ہوں کہ یہ لیٹ گئے ہیں ملک صاحب اگر ساڑھے ساتھ بجے جیل کا دروازہ نہ کھلتے ملاقات نہ ہوتی تو بجلی سستی ہو جاتی نہیں ہوتی اشیاء سستی ہو جاتی تو اس پہ بات کریں نہیں لیکن یہ ان کا شوق ہے وہ ساتھ سستی بات کریں بجلی سستی ہوتی نہ ہوتی وہ جو چنگاری لگنی تھی نا اس کا کافذ عمران خان نے کیا ہے وہ پینات کس کہتا ہے سر یہ بتا دیں انہوں نے کہا نا میں بتا دیں ہم دوتا آپس میں بات کرلیں بات کرلیں بیرسٹر میں آپ کو بتا رہا ہوں بیرسٹر اکین نون لیگ نے علی امین گنڈاپور ہماری لیڈرشپ کی منتے کی اور انہوں نے بتایا آ کر یہ حقائق ایسے ہیں کہ یہاں پر کھل دے نہیں ہوتی یہاں پر کس کا ہوتا ہے کس کا پیغام تھا عمران کو اور کس کا پیغام تعلیم اور اسی بنیاد پر یہ دیکھیں حکومت میں بیٹھا ہے نا جیل ان کی مرضی کے بغیر کھل سکتی ہے چلی کیوں ان کی مرضی سے نہیں کھل سکتی ہے حکومت میں یہ کیا کر رہا ہے اڈیالہ جل مریم کے اندر میں نہیں آتی دیمران خان کو جیلی رہی ب اگر آپ جاتر صاحب یہ کہیں کہ شہباز شریف نے درازہ کلوایا ہے تو آپ بالکل غلط کہہ رہے ہیں شہباز شریف درازہ نہیں کھلوا سکتا آپ سچ بولیں اگر آپ بولنے تو سچ بولیں جناب میں سچ اتنا نا ہی بول سکتا جو مسی پتا ہے نا جو میری طلاح ہے یہ بل سکتا ہے میری جو طرح ہیں وہ یہی ہے کہ نون لیج نے دروازہ کھلایا نون لیج نے منتے کی اور نون لیج نے سارا کچھ کی انہوں نے کہا کہ جلسہ نہ کریں تو یہ مان گئے کیا باب ہے نہیں وہ خان مانا وہ خان مانا وہ ہماری لیڈرشپ نے جا کر اس کو کننس کیا کہ جی یہ جو کہہ رہے ہیں ایک مرکن کی بات مان لے اس میں کوئی وہ لمحکنی بات نہیں ہے پیغام اسٹیبلشمنٹ کا ہی آزم گیا ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا آزم سواتی کہا سے آیا اس کو ان کے بیرسٹر اکیل نے پروگرام میں تسلیم کیا بیرسٹر اکیل کو اگر آپ بڑا لیڈر پانکے سوچ رہے ہیں کہ اس کے کیسے ہوگی ہے انہوں نے پھر جھوٹ بولا پھر پروگرام میں جھوٹ بولا ملک صاحب خان صاحب نے اس سارے عمل کے بعد یہ کہا کہ میری جو کنسلٹیشن یہ میں نے جو میڈیا میں سنا کہ جو کنسلٹیشن ہماری ہوئی وہ یہ تھی کہ کہیں اور ایک نو میں نہ ہو جائے اس واقعے کے بعد ہمارے لوگ اگر ہاتھ سے نکل گئے اور چیزیں خراب ہو گئیں لڑائی ہو گئی انتظامیوں سے بات انہیں کس نے بتائی کہ یہ ہو سکتا ہے یہ تو انہیں بتا ہوگا کس نے جاگے بتائی صبح سویرے کیوں یاد آئی یہ تو چار دن پہلے سے بتائی وہ نہیں کہ لوگ ہو سکتے ہیں جو ان کے پاس گئے تھے میرے کہنے کو تنی ماننے کے لئے آپ کی بات بھی شاید مان لیں اچانک نہیں آپ کی مان لیں گے لیکن صبح اچانک ساتھ بجے میرا ست سوال یہ ہے میرا تو سوال یہ ہے کہ اس کو کسی اور دن پر رکھئے آج میرا صرف اتنا دیکھیں حکومت کے پاس کوئی پلان نہیں ہے جادو چلا ہے کوئی بات نہیں چلا ہے جادو چلتا ہے جو سی بھی جادو ناڑی آئے جو تنسی اکیڑا اتفام سنتالی لے کے آئے جو جو سارے جی او نا گلہ سارے کو کراؤ کنڈو نا میان لیاو میان ناو میان دے نارے وجنگے وجنگے لیاو میان کنڈو بار سڑکوں پہ بیٹھے چکھے ہیں میان میان مری میں میان صاحب مری میں بیٹھے دریبوں کا دکھی بات کر رہے یہ کتنے اچھے لوگ ہیں ہماری بات مان رہے ہیں صبح ساتھ کے لیے چلو جب ماننی لگیا نا ہون آٹھو تاریخلو نا مننانگے دا سلانگے آٹھو تاریخلو نا مننانگے آٹھ تاریخلو جلسہ کرو بریک لے لے بریک سے واقسی پہ کائرہ صاحب سے دورہ سٹارٹ کرتے ہیں ہماری ساتھ لیے گا